جی جی مجھے تھوڑا سا میں ریسپانڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک منٹیر لے دیتے تو اس طرح چلیں سب بات کریں گے تو پھر بات نہیں ہوگی میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے نا وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ تو ہماری جماعت میں بلکل کھلی ساتھ ستری تعلیم ہے کہ گالیاں جو دیتا ہے نا اس کے لیے جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ چاہے احمدی ہے یا نہیں ہے وہ تو اگر احمدی کو اس طرح کا فیل کرتا ہے تو وہ بلکل اپنی ہی تعلیم کے خلاف کام کر رہا ہے باقی اب ناصر بھائی بات کریں جی ناصر بھائی احمدی بھائی میں نے خود یہ براد چلا رہے ہیں ہمارے ایک دوست احمدی بھائی ان کو میں نے گالیاں دیتے ہوئے سنے خود میں نے سنے تو پھر آپ کیا کہیں گے آپ جی دی اس سے پہلے بھی کچھ سنے آپ نے یہ بس نہیں سنے میرے پاس گاگ بیٹھا ہوا ہے جی ناصر بھائی کو بات کر رہا ہے بات سا عبر کریں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بعض جو احمدی ان کے سولتکار ہیں انہوں نے ان کی بلکل گالیاں وہ جو بپاٹ سکتے ہیں اور وہ ان کو گالیاں نہیں لگتی ہیں لیکن اگر کوئی ہمارا احمدی بھائی ان کو جواب سکت دے دینا تو وہ سارے پاسے چھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں چلیں جی احمدی نے یہ بات کی ہے ان کو موقع دیتے ہیں ریکارڈنگ کریں اور جا کے ان کے ثبوت دیار کر آئیں کہ جناب یہ احمدی نے یہ بات کی ہے یہ ان کے سولتکار اٹھے ہیں کون سا احمدی آ کے ماں بین کی گالیاں نکالتے ہیں اگر ان کے فتوے سنا ہے تو ان کے لئے وہ گالیاں ہیں اگر ان کے فتوہوں سے بات کریں تو وہ جا کے شور کرتے ہیں اور یہ ہمارے احمدی بھائی جنراب وہ جا کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی احمدی نے گالیاں نکالی ہیں جو جتنا کرتا ہے نا کسی کے ساتھ زیادی اس کے ساتھ اگر جواب ان اتنی ہوتی ہے نا تو اتنی گیاں تا رکھا کریں کہ اسے کہیں کہ پاہی نام تو موں کھول دا تنات اور وہ جواب دے سارا دن بیٹھ کے ہم گالیاں سنتے رہتے ہیں تھوڑی سی بات کریں تو ہمارے اب جناب یہ اخلاق کے اٹھلے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ جناب احمدی گالیاں دیتے ہیں اور پاہی جنراب میں بڑھ صاحب کی بلکل تاہید کرتا ہوں دیکھیں بعض لوگ چھپے بھی احمدی ہیں یہ خواجہ تھا تھا نا خواجہ گالیوں کی لائن لگاتا تھا اسے تو احمدی تھا حالانکہ وہ بیچ میں جان کے لگاتا تھا جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس کے جماعت چھوڑنے سے پہلے ایک آدمی نے اس میں چار چار گھنٹے کی گالیوں کی لائن لگائی ہے خواجے نے حالانکہ وہ ہمیں پہلے بتا تھا کہ جماعت چھوڑ چکا ہے اس طرح کے لوگ منافق ہوتے ہیں ہاں اور میں بڑھ صاحب کی بلکل بات بڑھ صاحب نے ٹھیکی ہے بعض اوقات لوگ آگے گالیاں دیتے ہیں ان کے جواب میں بعض اوقات لوگ سخت زبان اسمال کرتے ہیں دیکھیں وہ میں نے میری بہت پھولی سنیں ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جساں ون فائی ون لائیو لگاتا ہے جس طرح وہ شاہد جاہل شاہد جاہل ہے جس کا نماز بھی نہیں آتی وہ لائیو لگاتا ہے اس طرح کبھی میں احمدی نہیں لگائی ون فائی ون کی چار گھنٹے کی گالیوں کی لائیو ہوتی ہے فیملی ٹارگٹنگ کی ہوتی ہے اس طرح کبھی ریپلائے میں سخت جواب آ گیا وہ ٹھیک ہے میں نے اس بندے کو کہا تھا علیم کو کہ بات پہیلیوں میں نہیں کرتے بات آپ جہاں کریں اس بندے کا نام بتائیں کس نے کی ہے ہم اپنے طور پر اس کو یہ ای میل بھی کر دیں گے میسیج بھی کر دیں گے اس میں کیا بات ہوئی ہے یہ پہیلیوں میں بات کرنا یہ کرنا وہ کرنا یہ منافقوں کی بات ہے سچا آدمی ہمیشہ کھری بات کرے گا ٹھیک ہے بڑا صاحب میں آپ کی بالکلت آئیت کرتا ہوں کہ یہ ریپلائے میں ہوتا ہے اس طرح کبھی کسی نے لائیو نہیں لگائی جس طرح یہ علیم بتا رہا تھا جب میں نے اسے نام پوچھا کون تھا تو وہ پھر فورا نہیں میں نہیں بتاتا وہ اس کو بتاؤں گا ایمزی صاحب ہمیں جواب دیں گا کہ میں فوض رکھتا ہوں جی رکھتے ہیں آپ ذرا کے ایک بات سن لیجئے لیکن ون بائی ون بات کریں گے تو بہتر رہے گا سارے مائک کھولیں گے تو ٹھیک نہیں ضرور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ سمجھ آگئی ہے کہ دشمن چاہتا تھا وہی ہم خود کر رہے ہیں ہم خود الجے ہوئے ہیں میرے ایک بات سن لے جائے کوئی بولے نا ہمارا یہ آپس میں الجنا بھی ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی دوسرا یہ بات ہے کہ میں نے کسی کی کسی کی بھی بھائی کی برادکاسٹ نہیں سنی میں اپینین یہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نئی شروع کی ہے کہ میں ہی نہ ہوا ہے تو آپ پوشش کریں جو پہلے اس کام میں ہیں اگر وہ کوئی آپ ان سے مشورہ کر لیں اور اپنی انا کو ایک سائیڈ پر رکھیں کیونکہ یہ انا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پرسنیلٹی کی جنگ شروع جب آپ احمدیت کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہیں تو یہ ذاتیات میں الجنا اچھا نہیں میں نہیں سمجھتا اس طرح ہو باقی آپ لوگ اس کو میرا خیال ہے کہ اگر دو تین آدمی جو ان کو آپ آپس میں اختلاف ہے تو یہ آپس میں بیٹھ کے کریں کہ اس طرح اسی پچاسی لوگ جو سن رہے ہیں ان کو کم از کم یہ نہ جائے میری التجاہ ہے یہ اور آپ آپ سمجھتے ہیں باقی جو رہ گیا کہ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے یہ ہمارے لوگ جو بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پچھلے دس سال سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے پاس بہت اچھے اچھے مناظر بھی ہیں بات کرنے والے بھی ہیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے اچھے ہیں آپ ان کا علاج کر لیں گے زیادہ بہتر تو پھر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ورنہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے ان کے تجربے سے تھوڑا بہت تو فیدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے اور اگر کسی کے کسی کو میری بات یہ بری لگی ہے تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں اگر کسی کو نہیں لگی تو اس سے بھی معذرت کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے نہیں نہیں بہت مناسب بات کی آپ نے کوئی ایسی گار مناسب بات ہی نہیں کی جی علیم صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں کیٹیگوری کے لیے تین چیزیں ہیں تینوں کے میں باری باری جواب دوں گا اور میں باری باری جواب دوں گا سب سے پہلے جو آخری مہترم نے بات کی ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس سال سے بات کر رہے ہیں غلط بات ہے میں نے ضرورت نہیں تھا میں نے ضرورت نہیں تھا سن تو لیں میں بولا ہوں دس سال کا فگر غلط دے رہے ہیں سب سو سال سے بات ہو چکی ہیں خلیفہ رابے کہہ چکی ہیں کہ سوالوں کے جواب دے دیئے گئے ہیں خلیفہ خامس کہہ رہے ہیں پھر آپ کو ضرورت کیوں پاڑ رہی ہے بھئی یہ کام نہ رکے گا نہ رکنا ہے اینڈ تک ہی کام چلنا ہے جب تک ایمٹیز کا غلوہ نہیں آنا یہ بیسے مباسے چلتے رہنے ہیں نہیں تو سارے لوگ قسم کھائیں آج کے بعد کس سے بات نہیں کریں کہ سارے ٹک ٹک پہ لینے کیا آئے ہیں ختم کریں جائیں گا نمبر دو ان سے پہلے جس بات مہترم نے بات کی ہے کہ منافقت ہے کون سی ادیس کی کتاب میں لکھا ہے جو مجموعی طور پر بات کرے وہ منافقت ہے یہ تو علمی ہے یہ دیکھیں قابل یہ چیک کریں کہ وہ جی منافقت ہے جو بندہ پوائنٹ اٹھ نہیں کرتا کون سی ادیس میں ہے کون سی آیت بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے یہ منافقت ہے مسئلہت کے تحت میں ڈریکٹ اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہا میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ میری اچھائی ہے یہ میری برائی ہے کہ میں اس کو بندوں کے اندر بیٹھ کے سو بندہ سن رہے ہیں سی بندے سن رہے ہیں اور میں اس کو پوائنٹ اٹھ کروں میرا کام تھا دھیان دلوانا وہ دلوانی ہے اور آپ نے پکڑ کے منافقت بنا دی ہے یہ فتوہ فیکٹری کہاں سے آگئی ہے یہ کون سی فتوہ فیکٹری ہے یہ فتوے گھرتے رہتے ہیں خود ہی صبح شام دبیر میرا ٹک ٹک پہ اب بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے فتوے آپ کے سارے میرے پر چھے فتوے ٹھوکے ہیں کہ ایم دی نہیں ہے ہمیں پتا تھا ایم دی نہیں ہے سٹیٹیفکٹ ملتا کہاں سے بتائیں لے کیا ہوں میں دیکھیں اگلی بات تیسری بات دیکھیں بھائی ہے میں کٹیکری گلی بات کر رہا میں کوئی بھائی ہے اگر پارلیمنی لفظ نہیں استعمال کر رہا ایک لفظ میرا بتائیے اگر پارلیمنی ہوگا تو میں معذرت کروں گا ایم دی صاحب اچھا علیم بھائی میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اب یاد نہیں کس جگہ پہ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ علیم صاحب کون ہے یہ ایم دی ہیں یا غیر ایم دی ہیں یا کیا ہیں تو میں نے ان کی پیٹیگوری کے لیے یہ کہا کہ وہ بہت مخلص ایم دی ہیں اب دیکھیں ایک بندہ نیا آتا ہے اس کو تجربہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے کیا معاملات چل رہے ہیں لوگوں سے تعرف نہیں ہوتا جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو ایک انسان ہے وہ ایکسپلور کرنا جاتا ہے اور اس انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ کون سی لائے پہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے مطلب ایک انسان کی یہ فطرت میں اللہ تعالی نے یہ چیز لکھی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے اور جتنا جس کو روکیں گے میں نے جو مشاہدہ کیا وہ اتنا اس طرف راغب بھی ہوتا ہے تو لیکن قصہ مخصر یہ ہے کہ میں ہلفن یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اگر میں نے نظیر بھائی کو کوئی سجیشن دیا یا کوئی بات کیا تو وہ ان کی بہتری کے لیے دیا ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کوئی میری ذات کے اندر میں نے آپ کی حقوق میں چلیں میں آپ کو بھی بتا رہتا ہوں آپ اپنی لائف لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی کنٹرول میں آئے سب چیزیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اگر وہ گالی نکالتے ہیں ایک دفعہ آپ ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں میوٹ کر دیتے ہیں بلوگ کر دیتے ہیں یہ ہے جو جو ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اب نظیر بھائی جو ہے نا ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوتا یہ ان لائف پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بٹھا کے تو ان کے سامنے حتہ کی جاتی ہے بتمیزی کی جاتی ہے اور وہ میں اس سے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لائے کریں اس سے آپ کو زیادہ داقت میں لگی کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہوگا آپ نہتے نہیں ہوں گے آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں سو فیصد آپ کی بات سے متفق ہوں ایک رتی برابر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں اختلاف کر سکوں آپ کو میں جانتا ہوں آپ کو میں سنتا ہوں مجھے غائبانہ آپ کا تعارف کروایا گیا میں میرے مخاطب لگا رہا ہوں یہ بھی ایک پوزٹی میں سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ بات کرنا ضروری تھی کچھ لوگ پر اس کی سمجھ آئے دو باتوں کہ میں جواب دے چکا تیسری کا میں جواب دیتا ہوں دوسری بات یہ تھی کہ فتوہ فیکٹوری اپنے پاس لکھیں فتوہ آمنی لے نا آپ سے کسی بندے کو اجازت نہیں ہے یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے کسی کوئی سیڈفیٹ نہیں ہے دو بندہ بھائی دے رہا ہے اگر تو بندہ بھائی دے رہا ہے تو فتوہ نہیں ہے میں ناسر بہت بہت رہاں میں بہت رہا ہوں یہ کوئی ہے نہیں کہ آپ کی بات کے ہمیں سبتمتے رہیں آپ بھی بیٹھتے راہ سے زیادہ سننے ہماری بھی آپ جناب آپ جو کچھ کرتے ہیں میں آپ کی تقریر کننے میں بیٹھا ہوا ہے آپ جناب آیا اور تقریر کرنا شروع کر دیں اور ہم بیٹھ کے آپ کی تقریر کننے میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے جانا تو جائیں آپ نے جانا جائیں یہ بلیک ملنگ جو نا ادھر ہی رکھیں جن سے آپ سیکھتے ہیں میں ہم نے آپ کو ایک امیت گاؤں سوڑا ہے جیسے لیگا تیسری دفعہ فتوہ فیکٹری آپ نے نہیں دیکھنا کہ ایک جنب آمس کے فتوین ہیں والی گالانے کے جس سلے عمر وزیر آنے ہوں جا کے کہنا ہمارے بائی کی گالییں دیتے ہیں اچھا آپ ہموش ہو جو دینا سنڈی آنا کہ سنڈی آنا یہ نہیں میں نے میں نے چہا میں نے چیزائی فتم کرلنے چیزائی 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 بلوں گا پھر بھاڑ دیں پھر بھاڑ بھاڑ دیں پھر بھاڑ بات کسی پرنے نہیں دے رہا آپ خموش ہو جائے نا آپ میوٹ کر لو چلو ان کو بھائی کو بات کر لیں میں بات کر رہا ہوں تیسری صفحہ یہ بات کر رہے ہیں اپنی اپنی صفحہ دینے کے لیے جب برد زبانی ہوتی ہے ہمارے کابر پہ تو وہاں تے چونکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بھی جا کے ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں اور انہی کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں کو موقع دینا کہ جا کے بولے جی کون سی گالی دیتا ہمارا بھائی اگر ان کی گالی کا جواب وہ ساری دن گلازت پھینکتے رہتے ہیں ہم پہ ہم بھی انسان اگر کوئی بات کوئی سخت کر دیتا ہے چلیں اب یہ بھائی صاحب کو موقع دے دے میں بار میں کرتا ہوں ہر ایک بندے کے بعد آپ کو باری دی جائے جتنی باتیں آجے 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 تو مجھے بات کرنے دیں آجے 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 جواب جو میں نے پوچھا تھا اس کا تو آپ کے اندر حمد میں نے اسے اتنا مسلیل فارر پوچھا تھا تو کون سا ایم دی ہے جو دو گھنٹے کی گالیوں کی لائے بڑھاتا ہے اتنی حمد نہیں ہے تو یہ جواب دے گا اس بندے کا نام آپ چار سیکنڈ میں بول سکتے ہیں تو اس طرح کہہ بیچ میں آپ سہولت کار نہ بنیں یہ محمد نظیر کے اور یہ آپ کا جو ہے نا مقصن لی ہے میں نے آپ سے سٹیٹ فارر پوچھا تھا اس ایم دی کے نام بتائیں جس نے دو گھنٹے کی گالیوں کی لائے بڑھاتا ہے اتنی حمد نہیں ہے آپ کی بتانے کی چلیں آ کر بات شروع کرنی ہے آپ مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس نے دو گھنٹے کی گالیوں کی لائے بڑھاتا ہے اس ایم دی کے نام بتائیں جی ایم دی صاحب اجازت ہے مجھے اب دیکھیں اگر تو اس کا نام بتائیں نا میں نام پوچھ رہا ہوں میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں سارا کچھ تمہیں سن لی گیا نا آپ مجھے شور کرتے ہیں کہ یہ دو بندے بولیں گے نہیں جی بڑھ صاحب بیش بھائی اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع میں اس کا بندے کا نام لینے کے لیے میں دیکھیں میں نے پہلے بھی اسے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں فضاد سے بچنے کے لیے نہیں لے رہا نہ ہوں تو اس سے ہمیں کیا اطراز ہے تو اس طرح یہ دیکھیں یہ چیز منافقت ہوتی ہے دیکھیں میرے آخری بات ہے یہ منافقت ہے یہ ایم دیو میں سفر کا ٹھائی بات ہے میں آپ سے بات نہیں کہا رہا اتنی ہمت نہیں ہے ایم دیو کو بدناہ یہ دیکھیں یہ بنا ایک نمبر کا جھوٹا ہے ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے کوئی ایم دیو لائے بیش آتا یہ جان کے جماعت کے بدناہم کنے کی تقنیقیں ہیں یہ آمنہ نظر کا ایک سورت چاہ رہا ہے ایک نمبر کا دیو مجھے یہ کہنے کا یہ کہنے کا بڑا جی میں بڑا میرے تکھیں میری اچھائی ہے میں نام نہیں لے رہا لیکن میری گال سنو یہ سورت کار رہا ہے بات صاحب بیش بھائی گال گلت ہو رہی ہے پھر انہوں نے تو انہوں اپنی باری دیتی ہے انہوں نے گال پندے نوں کار لائن دیو مجھے بٹھا کے تو آپ لوگ مجھے یہ سنانا چاہتے ہیں چھے بندے مل کے مناسب طریقے سے نا جنابی علی مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک لفظ پارلیمانی ثابت کر دے آج کی گفتگو میں میں مازد کروں گا دوسری بات میں اپنے ایک پوائنٹ مکمل کرنا چاہ رہا تھا مجھے اجازت آپ نے دییا بہت شکریہ دو باریوں دینے کے بعد سب سے پہلے بات ہی تھا یہ کنٹرول دیکھ لیں کہ برداشت دیکھ رہے ہیں اب یہ بیش بھائی جو مجھے بار بار مجھے وہ پرووک کر رہے ہیں کہ میں نام لوں نام لوں میرے محترم ہیں اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ اگر میں نے نام لیا تو بندہ پہلے ہی وہ میرے خلاب ہے وہ اور مجھے ٹیک کرے گا اور وہ شرمندہ ہوگا لوگوں میں اگر حمت ہے میری حمت کو چیلنج کر رہے ہیں مجھے مرافع کو جھوٹا کہہ رہے ہیں حمت ہے آئیے بات کریں میں لائیو لگاتا ہوں میں آوڈیو سلاتا ہوں فیصلہ بیٹھ کے کرتے ہیں بندوں میں فیصلہ کرتے ہیں حمت ہے ادھر ہی بیٹھتا ہوں ادھر میں لائیو سلاتا ہوں فیصلہ خود کیجئے اگر آپ نے کانوں کو آترنا لگایا ادھر موجود ہے بندہ وہ کانوں کو آپ نے آترنا لگایا کہ یہ بندہ کون ہے یہ جماعت کے لئے نقصان دیا ہے وہ گالی نکال رہا ہے میں نے پوری پوری ریکارڈنگ کی ہے لیکن ادھر نہیں آئیں میرے پاس بیٹھیں نام رہتا ہوں آوڈیو سلاتا ہوں میں اور دوسری بات بندے کو جوت بولنے کے لئے اتنا موقع دے نا اس سے بات دے نا جس بندے چلے جو ریکارڈنگ پہ آج ریکارڈنگ پہ آج لانت جوکے پہ لانت جوکے پہ لانت جوکے پہ دیکھیں ہوسٹ بھائی یہ ٹائمز آئے کر رہا ہے لانت جوکے پہ چلانے ہیں ہمیں بھائی سب کو میوٹ کریں ہمیں بھائی سب کو میوٹ کریں سب کو میوٹ کریں عجیب کیفیات ہیں پچھلے لاشت دو تین جن سے میں دیکھ رہا ہوں یا کیا تعلیم آدھ ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اور ہم کی سروش پہ چار رہے ہیں کوئی کم از کم میرے سمیت ہر کوئی یہ جو غور کرے کہ یار ہم نے کس کو مانا ہوا ہے یہ تعلیمات ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کہ ہم آپس میں ہمارا اتفاق نہیں بان رہا اختلاف رائے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مان سکتے ہیں جس کا بھی ہے اپنی مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے لائیو چلائے لیکن کائنٹی صرف اس بات کا خیال ضرور کیا کریں میرے جو بھی بھائی لائیو چلاتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے نہ یہ کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو گالیاں نکلوانی ہیں نہ جماعت کو گالیاں نکلوانی ہیں آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کو پوری دنیا میں ٹک ٹاک ٹوپر بیٹھ کر اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے یقین واحد ہے میں پچھلے پانچ دن سے میں صرف کسی کی لائیو پر اتنا ٹائم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ہمارے اندر اختلافات ہیں یار اگر ہم نے بھی دوسروں کی طرح اپنے اختلافات کو یہاں پہ ٹک ٹاک جو پر بیٹھ کر دنیا کو بتانا ہے یار ہم بھی جو ہیں اندر سے ایک جیسے نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہمارے احمدیہ ہونے کا ہمیں حضرت مسیح احمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے کا ان کو ماننے کا کیا فائدہ فنان نے گالی نکال دی فنان نے گالی نکال دی میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ ارز کرتا ہوں کہ خدا رہا جنہوں نے تبلیغ کرنی ہے نا وہ حضرت مسیح احمد علیہ السلام کے رنگ میں ہو کر رنگین ہو کر وہ تبلیغ کریں نہ یہ کہ جناب گالی گلوچ دیں نہ یہ رسول پاس سلم کا بتیرہ ہے نہ حضرت مسیح احمد علیہ السلام کا یہ بتیرہ تھا اور نہ ہی ہاں حضرت مسیح احمد علیہ السلام کے خلافہ کا یہ بتیرہ تھا اور نہ ہی ان لوگوں کا جو آلم تھے اور جو اب بھی آلم ہیں جو جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں گالیاں سنتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جناب ہائے پر ہو کر گالی دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں ہم خود برے باندیں اگر کسی کے اندر ہائپر نیس ہے تو خدا رہا وہ نہ آیا کرے ٹک ٹا کے اوپر نہ وہ تبلیغ کرے اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے سمپل بات ہے اگر برداشت کر سکتے تو آئیں بیٹھیں ٹھیک ہے اپنا موقف پیش کریں سمپل بات ہے یہاں پر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے ایک ساتھ تم نے ایسے کر دیا یار ایسے فلان نے ایسے کر دیا خدا رہا احمدی بنو پچھلے کو دو مینے سے میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹا کو اس کی ٹانگیں کھینچ اس کی ٹانگیں کھینچ مجھے بھائی مجھے بھائی آپ میرے خیال ہے لیٹ آئے ہیں صاحب کے ذرا نات کو میں نے پہلے بھی بڑ سب میں نے پہلے بھی بات سنی ہے میں صرف اکانڈی میں آپ کی لڑائی جو ہے میں اس کے اندر نہیں پر پر آپ دوسری بات پہ بھروشنی دا رہے ہیں یہ جو شخص آکے میری بات کر رہا ہے کہ میں جناب اس بندے کا نام بتا دوں پہلے تو نام نہیں بتایا اب جوٹ بول گیا کہ چلو ناصر بٹ بہ رہا تو ناصر بات کے نام لائے دیں اب وہ امر نزیر کو دے دی ہے رکارڈنگ ایک وہ لگاتا رہے اس کی تو مجھے فکر ہوئی یہ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موت کو گالیاں پڑیں تو اٹھ جانا چاہیے یہ جو ادھر بیٹھ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے سوال ہے وہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں میرا طرح میں یہی بات کر رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو ازادی حاصل ہے ایک منٹ میری بات سوال اور پھر آکے اپنے ایم دی بھائیوں کو بدنام کرنا نام پوچھ رہا آپ کا ذہن میں باری مجھے ملنی چاہیے ایک سیکنڈ دے مجھے ایک سیکنڈ دے ایک سیکنڈ دے ایک منٹ ایک منٹ میں انہی باتوں کو ختم کرنے کے لیے اوپر آیا تھا کیونکہ میں پچھلے داس منٹ تھا اس کا مائک میوٹ کریں میں بھی بولنوں گا صاحب مائک میوٹ کریں پچھو پکا جائے یار ہے دو جنرل گالپوری دو اور آپ پھائے ڈینڈ پھائی میرے کو گاہ کہنا نہ تیری میں واضح سے نکلیں گا تیری بڑی کچھ ہی بات ساہے پچھو پکا یار پھر وہی بات ہے کیا بات ایمزی بھائی ایمزی بھائی اگر آپ لائیو ہینڈل نہیں کرتے تو کائن لی یار نہ لگایا نہیں میں نے بند کر دیا ان کا مائک آپ ایمزی بھائی صرف یہ ایک بات کر دیں کہ اس براڈکاسٹ پہ دوسرے براڈکاسٹ کی لانڈری دونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے میں تو صرف ایک بھائی سے میں نے اپنے ذاتی دور پہ مشورہ کر رہا تھا اچھا میں کسی کوئی ایک سیٹ لے سکتا ہوں انور بھائی میں آپ کی سیٹ لے سکتا ہوں جی ایک منٹ میں ملی لے علیم بھائی میری لے جنرل میری لے بھائی جا رہا اب لے میں بات کار رہا علیم صاحب کو نیچے اتار دیں صرف دو منٹ علیم صاحب کو نیچے اتار دیں ان کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہو ایک منٹ احمد بھائی وہ خودی دو منٹ احمد بھائی میوٹ کریں میوٹ کریں علیم بھائی میوٹ کریں میں نے خدا رہا آپ کو پہلے بھی بات سمجھے احمدی بنے تھے گئیں کیوں ہی آئر ایسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچ رہے ہیں خدا رہا میری آپ کے آگے التجاہ ہے پچھوڑ دیں ان باتوں اور دوسری بات جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرمایا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا نا کے گستاقی کروانا سمپل بات ہے اب ایک بندہ ہے اگر آپ اس کو تبلیغ کر دیتے ہیں وہ مان لیتا ہے منوان ٹھیک اس کو چھوڑ دیں نیکس چلیں آگے چلیں میں آپ یہ کر دوں کہ احمد بھائی ایک منٹ جار میوٹ کریں احمد بھائی بہت کول مائنٹ ہوتا ہوں مجھے ایک منٹ بات کمبلیڈ کرنا ہے خدا رہا آپ سب کو حق حاصل ہے کہ آپ تبلیغ کریں آپ سب کو حق حاصل ہے کہ آپ تبلیغ کریں لیکن میں آخر پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کائنٹلی تبلیغ کریں لیکن اپنی عزت اس سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کی عزت اور اس سے بڑھ کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی عزت کا خیار رکھیں جسٹ کائنٹلی اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا باقی آپ سب سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آجے گی ان باتوں کی آپ یہاں پر لڑتے رہیں گے تو آپ کے مخالف جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو لے کر ہنسیں گے کہ لو جی ان کے اندر اختلاف ہے میں تو سمپل یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ سب کا دکھ ہے آپ میرے بھائی ہیں علیم بھائی آپ بھی میرے بھائی ہیں ناصر بارسہ میرے بھائی ہیں مجھے دکھ کو تہہ درد ہوتی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے لڑتے ہیں تو پھر ہمارا وہ سارا کرائیٹیریہ ختم ہو جاتا ہے جو ہم نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مانا ہوئی اور جو تبلیغ کرنے والے دوست ہیں اگر ان کے پاس ہمت اور حوصلہ نہیں ہے برداشت نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تبلیغ نہ کریں اگر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ارشادات پر عمل کرنا ہے خلیفت المسیح کے ارشادات پر عمل کرنا ہے تو آپ نے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں جو آپ کو تبلیغ کے میدان میں دیکھ جائیں یہ نظیر صاحب اس بات کے گواہیں جو پر بیٹھے ہوئے ہیں اہل تشیح کی لائف کے اوپر ان کے ساتھ باتمیزی کر رہے تھے میرے ساتھ انہوں نے ڈیڑھ گھنٹا باتمیزی نہیں کی یہ گواہ ہیں اس بات کے کیوں میں نے ان کو باتمیزی کرنے نہیں دی صرف قرآن اور حدیث سے بات کی کسی کے ازاد کے اوپر اخلاف ہی کیا ہی نہیں یہ گواہ ہیں نظیر صاحب اس نے اہل تشیح کی لائف کے اوپر میں ڈیڑھ گھنٹا بیٹھ کے ہوں تو اس لیے قائنڈی خدا رہا میں صرف آپ سے آخری اتجاہ کر رہا ہوں یار آپ احمدی ہیں اپنا سٹیٹس برقرار رکھیں اپنی عزت کو اپنے آتھوں سے گوائیں نہ جزا کمولا جی آسنال جزا جی آپ ایک منٹ رکھیں میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے صرف اپنے ایک بھائی سے اتنی درخواست کی ہے کہ وہ جب غیر جماعت کی لائف پہ جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی لائف پہ رہیں یا ہمارے پاس آکے بیٹھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہ بالکل بے بس اور نہتے نہیں ہوتے میں نے صرف اتنی ہی گزارش کی ہے نظیر بھائی سے کہ آپ ان لائف پہ مت جایا کریں جہاں پہ آپ کو بٹھا کر بتمیزی کی جاتی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ غیر اخلاقی گفتبو کی جاتی ہے میرا صرف اتنا ان سے صرف بات ہوئی ہے میری کسی اور سے کوئی بات نہیں ہے باقی کی سب باتیں جو ہے نا وہ آٹومیٹک جو مطلب مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع ہوئی ہیں اور کیسے شروع ہوئی ہیں صدی اللہ جی ہمزی بھائی بات پتا کیا ہے دیکھیں جی میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلان کو نہ بٹھائیں فلان کو نہ بٹھائیں آپ اگر گفتگو کرنا جاتے ہیں تو ضرور گفتگو کریں لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے یا تقزیب کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے نیچے پہنگا کریں کیوں سنتے ہیں ان کی باتیں بلکل وہی کہہ رہا ہوں سمپل کہہ رہا ہے یہ آپ جائیے کہ آپ ان کو گھنٹا گھنٹا بٹھائی رکھیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ کذاب کہی جا رہا ہے فلان کہی جا رہا ہے یار پتا چاہ رہا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے کس کو گالی دے رہا ہے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں الانیکس بندے سے بات کرنے ٹھیک ہے نا بات آپ کو سب لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ گفتگو ہمیشہ عقیدے کے اوپر ہوتی ہیں شخصی گفتگو ہوتی نہیں کسی شخص کے مطلب لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اوپر لگائے یہی جماعتیں ہیں جزاکماللہ جی آسان علیہ وسلم میں تو صرف اتنی بات کرنا کہا رہا تھا ٹھیک ہے جی باقی ہے کہ فائنلی ہم لڑیے گا نا صرف مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے لڑتے ہیں نا تقریف پہنچتی ہے پراثدلی سے کاملے سب آئی یہ معمولی چیزیں ہیں لیکن ہم جب جزباتی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں کہ بغیر کام کریں جی ڈاک صاحب بھی اسلام علیکم ڈاک صاحب زمان کر کسی دوست کو میری بہت بری لگی ہے تو میں معذر جاتا ہوں لیکن میں آیا ہاں صرف یاد ہی ان باتوں کے لیے کہ کانڈی یار اپنے اخلاق کو علا بنائیں معذر بھائی مجھے بری لگ رہی ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بہت بری لگ رہی ہے اور ابن ماجر صاحب کانڈی ایک نصیحت جس کی وجہ سے یہ لڑائی شوری ہے وہ آپ نے نصیحت کی نہیں میں آپ سے اتراز کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میری معنی ہے کہ بلا وجہ آکے کسی ایم دی کی برائی ایم دی جب کرتا ہے نا بڑا تکلیف ہوتی ہے وہ یہ لائی بھی ہونی تھی تو اس بات نہیں کرنے چاہیے جو ایک اور رسیت بھی کر دیں ایک اور رسیت بھی کر دیں سارے بات تو پوری ہونے دیں تو یہ جمپ مار کے آئیتیں ہیں بات کمپلیٹ ہونے دیا میں آپ کی بات مکمل سنتا ہوں بیش بھائی کو بات مکمل کرنے یہ جو جھگڑا شروع ہوئے کہ ابھی ایک مسئلہ ہم سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں آ کے ایک بندہ آ کے ایک اور اس نے کٹا کھول دی یعنی کہ اس نے جلتی پہ چیل تیل ڈال رہا ہے تو مجھے سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے سوچیشن لوگ کام ڈاؤن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو علیم صاحب آپ بھی سمجھیں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں تو تھوڑا سا نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرنی ہوتی ہیں تو اس طرح یہ آپ اس طرح بات کریں گے تو بات فلئر اپ ہوگی تو کانڈی آپ اگر چھوٹا احمدی اسے محبت کرتے ہیں میں آپ کو اب محبت کے تحت ہی کہہ رہا ہوں جدا کرتے ہیں بیش بھائی یہ بات رکھنی ہے ہم نے آپ اس میں محبت کرنی ہے اب میں محبت کرنی ہوں اب میرا مشورہ بھی لے لیں میرا مشورہ بھی لے لیں کہ اب بھی دس منٹ پہلے اگر کسی کو آپ کہو کہ جھوٹی اور مجھے تمہارا پاس چل گئے اور تم منافق ہو یہ کام بھی بند کر دیں اور ایک مشورہ آپ اور بھی لوگوں کو دے جائیں جو وہ بھی آپ بھول گئے ہیں اگر کوئی بندہ نیچے آئے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ شکار ہوتے جکو جو شکار ہوتے آج انہوں یا نہیں کہنا کہ حرامدے پر لے ہوتے آ یہ بھی مشورہ دے دیں آپ اس سے وہ مطنفر ہوتے ہیں جماعت سے مرائے میرے بنی یہ مشورہ بھی دے جائیسے کہ انہوں نے کہا ہے کیا جی جی بلکل یہ علیم بھائی آپ درست پاتھ کر رہے ہیں میرا مشورہ بھی لے لیں جو سوچے بھائی 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 گرلان سوی زیادہ میرے ہو یہ کری جانڈے لیں گرلان سوی زیادہ کے روی کے رویے کری جانڈے لیں جی میں تنگل سوی آ رہا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے تو میں ڈاکٹر صاحب میں گال کر رہا ہوں بار صاحب بار صاحب دا مشورہ بھی ڈیلو جی بار صاحب اے جیڑے لوگ بیٹھے ہوں نے نہ تھی جیڑے دوسرے انہوں نے گال کرتے ریکارڈنگ بھرادے میں نے کیوں نہ ہوں نے ایک آتیچ ریکارڈنگ آج ہے ایک کام کرنا چھاڑ دینا اور دوسرا اے وے کہ جیتے ارزاد مسیح موت دے خلاف بد زبانی ہو رہی ہوئے یا بد کلامی ساڑی سوابات اپنے خلفات اخلاف بیٹھ ہو رہی ہوئے اتھے کم از کم نہیں کہہ تو بندہ ضرور دکھائے کہ اٹھے جائے اتھے بیٹھے سو فیصر درست بات ہے بیٹھ صاحب کی اتھے بیٹھ کے اتھے بیٹھ کے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب لیز جس لئے اتھے بیٹھ کے بھی سامنے اپنے پراوانو جا کے نمیہ کرنا کہ جناب گالیاں دی جاتی ہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کی گالیاں پر نظر پردہ بوشن کی جاتی ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے ہماری ماں بہن کو گالیاں دے ان کو نظر ناز کر کے صرف اپنے بھائی کی طرف انگلی کرنی ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں یہ امڈی گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں باقی بلکل آپ کی بات موجھ گئی ہے میرے تاک جزاک مولا جی آسنال جزا بس لاست بات کرنا چاہ رہا ہوں علیم بھائی اپنی جگہ پہ دروست ہیں ناصر باٹ صاحب اپنی جگہ پہ دروست ہیں بیش بھائی اپنی جگہ پہ دروست ہیں کوئی بھی غلط نہیں ہے ہر ایک کے مائنڈ کا ہاں جی مس کمیونکیشن ہے صرف بات اتنی ہے کہ سمجھنے کی غرض ہے میں آج بھی اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں جو ہمارے مبلغ ہیں تبلیغ کرنے والے ہیں جب آپ کی اپنی اہمدیوں کی برادر لگتی ہیں آپ یہاں پر آئیں پہلے سوال جو آپ کریں پہلے پڑھیں اب ان باتوں سب کے باتوں کے جواب ہم دے سکتے ہیں اور یہ جو عمر مزیر ہو گیا یہ رسول صاحب ہے میری ان کے ساتھ ڈبیٹیں ہو چکی ہیں اور الحمدللہ نے فتح نصیب کی ہوئی ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ایک اول وائنڈ ہو کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر حضرت مسیح مردلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بندہ بدزن بدزبانی کر رہا ہے اس لائیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ نیچے جا کے کمن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنا جناب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نیچے جا کے ایک بندہ کہتا ہے یہ احمدیت زندہ بات وہ سارا توجہ جو ہے جو احمدیت کی طرف آ جاتی ہے اور وہ جو گاریاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ جناب پھر وہ حوالے نکال نکال کے حضور کے لگائیں گے یا کتابوں کے لگائیں گے اور اپنے لحاظی پیش کریں گے اس لئے میں تو مردبانہ گزارش ہے میرے سب دوستوں کے آگے یا اپنی لائیب پر بیٹھے کریں اپنے پاس آنے دیں لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ پیاسا کونے کے پاس جاتا کبھی کونہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا ٹھیک ہے نا ہم لوگوں یہاں پر لائیب لگا کے بیٹھیں ہم نے احمدیت کی تبدیل کرنی ہے کیوں ہم دوسرے لوگوں کو جاہا کے جوتیاں کھائیں یا ان سے حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیوں پڑھوائیں یہ بات چھوڑیں اپنی لائیب پر آئیں گے اب جب مرضی ان کو نیچے اتار سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جب آپ ان کی لائیب پر جاتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں نا تو جب وہ شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ رکنے کا نام نہیں دیتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ جی حضور کے شان میں گزاکی ہوئے ہیں جزاکم اللہ عسل جزا آپ نے یہ جزاک اللہ جی پر آل جی سب دوست میرے پیارے بھائی ہیں اپنے اخلاق کے حالہ میار پیش کریں آپس میں محبت رکھیں ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے والد صاحب جتے وہ درویش رہے ہیں کہدیان میں جو ان کے ٹرینر تھے وہ کہہتا تھے موجوں کی طرح لڑو پانی کی طرح ایک رہو تو ایک رہنا بھائی بہت اچھی بات سارے بھائیوں نے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں جزاکم اللہ عسل جزا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فتح میں یہی فرماتا ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں رحمت ہوتے ہیں بالمومنین رعوف الرحیم آپس میں رعفت و رحمت کی نشانی ہوتے ہیں اور دیکھئے اختلاف ہوتا ہے ہم نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ صحابہ میں بھی آپس میں کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہوتا تھا مگر وہ اختلاف جس کو اختلاف باعث برکتولا اختلاف کہا گیا ہے وہ یہ اختلاف نہیں تھا کہ لڑائیاں شروع ہو جائیں وہ اختلاف یہ تھا کہ آپ آپس میں بات کریں اور اور یہ کہتے ہیں یا تو کسی کو اپنا بنا لیں یا کسی کے بن جائیں یا کسی کی منو آ لیں یا کسی کی مان لیں اختلاف وہی ہوتا ہے اور اختلاف تو ہے ہی کوئی نہیں مجھے پتہ تو نہیں ہے میں بھی دو بینٹ پہلے حاضر ہوا ہوں بات کیا ہوئی ہے لیکن ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کہیں نہ کہیں یہ بال ضرور اڑھاتی ہیں آپس میں انڈرسینڈنگ بھی ہونی چاہیے اور ایک چیز تو بہرحال مسلم ہے کہ آپس میں بھائیوں نے نصیحت کرنی ہے موبائل نمبر سب کے سب کے پاس ہوتے ہیں تو یہی باتیں جو ہم آن لائن بھرے بازار میں بیش بازار میں کر رہے ہیں یہی باتیں ہم بیٹھے کے اندر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں یہی ہم چیز ہیں امزی بھائی یقین کریں کہ نہ تھے ان کے ساتھ کوئی جاتی دشمنی ہے امدی لیکن اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کا جو بیٹھے بھی ہوتے ہیں جو آپ بھی نہیں دے سکتے بات کیا ہوا ہے بٹ صاحب کس کی بات ہو رہی ہے وہ ایک جنرل بات ہو رہی تھی دوسرے کمرے میں جانے کی یا تو اپنی لائف نہ کھلی اپنی لائف تقریباً صبح سے لے کے شام تک کھلی ہوتی آ کے بیٹھیں کس کی جورتہ کے ہماری لائف میں آ کے ہمارے بزرگوں کو گالی دے آ کے باہر پھنگیں گے بجائے ان کی جاک ایک لائف کو وہ جب امدی ایک جائے گا ان کی پینتیس چالیس کی لائف ہو تو امدی کی وجہ سے وہ اسی پچاسی پہ چلے جائے تو وہ برابر کا زمد آت یہ جو تبلیغ کرنی ہیں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کریں اور ان بندوں کو جنہیں پچھلے دس سال سے جنہوں نے اپنا مقصد ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ شتانی کرنی ہے بات کام کی کوئی نہیں کرنی کالا ہوئی تھی نا جو سوال ہوا تھا وہاں سے چھوڑ کے وہ ہاکروں اور پلے داروں کی طرح چیخ چیخ کے دوسرا مضو کی طرف بھاگ رہا تھا اس نے ایک بات کی اس ٹپک پہ جو شروع ہوا تھا ان کا مقصد ہے حضرت مسیح موت کی تضیح کرنا ہم موقع کیوں دیں ان کو اتنی سی بات بتائیے ان غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہمارے ایمدی بھی جذباتی ہو جاتے ہمارا کیا کام ہے ان کو ایک ریکارڈنگ پکڑانے کی کہ وہ ہمارے خلاف وہ ریکارڈنگ استعمال کریں چلیں ایک دفعہ ہوگی غلطی سے ہوگی لیکن ایک بات کو بار بار کرنا اور پھر ان کے درمیان بیٹھ کے کرنا ہمارے آپس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں کون ہے بھائیوں سے کہ بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتا اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اختلاف ہو تو میں جا کے ان کو ایک ثبوت دوں یہ لیں میں نے یہ بات کی ہے ریکارڈنگ رکھ لیں جب بھی کوئی احمدی آئے اسے کہی آگیا کہ یہ آپ کے احمدی بھائی نے یہ بات کی کرنے کی ضرورت کی ہے جس نے وہ حرکت کی اسے پکڑ لے جا پیار ہے حرکت کیوں کیوں کرنا پہ منہ کر دیں ان سے اتنی سی سمپل سی بات تھی بجائے ماننے کے آگے سے نہیں شروع کر دی بارال جو میں نے کی یہ بات میرا مقصد صرف پیچھے جئے تھا کہ نہ وہاں جائیں نہ وہاں جائیں اپنی لائف کھلی ہوتی ہے اپنی لائف میں بیٹھیں ان کی لائف کو وہ اکسیجن پہ لگی ہوئی ہونے لگا رہے ہیں میں آپ سب کو گزارش یہی کروں گا کہ ان پتہ ہی گالے دو دن پہلے میں گائرس جماعت دوستان دے چکڑا ہویا سی وہ آپ سے صلاح سوائی دی کوشش پہ کر دے سان تو سی بھی سارے پائی جان آپ سے صلاح سوائی کرو اور ختم کرو ساری رنجشا میں گال جیڑی کرنے سی میں کار لی بات دل ساف کرو ان سارے ساڑے دوچھے بھی اس سے تیار کرن کہ انہ نے بات زبانی کرنی کیوں جا کے موقع دنے بس میری صرف نہیں ہے کہ انہ دی لائے ویچھ جا کے نہ بیٹھے اور نہیں ہے کہ چالی بندے بھی کٹھے کر لو انہوں ہمیشہ میں ہم دنوں پر جیڑی ذاتی میرا جو ہے سی میں وہ ہی تنداثریاں میرا کین دا مقصد یہ ایسی کہ جو تو سی نہتے ہو کے چلے جان دے دوسریاں کو اتھے ہوتاڑنا جو بھی سلوک کرن پھر تندھو سرنا پہندا ہے تو اتھے تو سی سارے کسے بھی پائی کل آکے بیج ہو گئے تو اتھے دو آن کے تو سی بادشاہ گئے ہو او دو تارے آتھے سارا کنٹرول ہوئے گا میں اے صرف گزارش کا رہا سی میرا خیال ہے میں کچھ سمجھانے چاہیے گلتی ہوگی میرے کو دنیا کی لیکن میں انہیں ہی گل کی تیسی کہ جو تو اپنے پائیاں کو سی بیٹھو گے نا تو اڈے کو پورا کنٹرول ہوئے گا تو اڈے نہ کچھ زیادتی نہیں کر سکتا جی میں کچھ عرص کہا سکنا جی 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 آپ کریں جی جی ساری ہیں تلخ گلہ ہوئی ہیں اور ہوتے پچھے لفظ بار بار یوز کیتا گیا کہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کیتا جائے گا گلے کہ دنیا دی پارلیمانی لینگویج کچھ ہو رہے جماعت احمدیہ دی پارلیمانی لینگویج کچھ ہو رہے تو سی یہ دیکھو کہ جو کچھ ہے الفاظ دے تبادلہ ساڑے احمدی پائیاں دے وچ ہویا ہے اسی تقریباً ڈیلی آپس چھے ملنے ہیں ساڑے سسٹم اس طرح نہ بنے آیا ہے ساڑے اجلاس سندینے جمعہ تے ملنے ہیں نمازہ تے ملنے ہیں اجتماعات تے ملنے ہیں کسی جگہ دو تے ایس قسم دی زبان استعمال خوندی ہوئے تو تسی کہہ دیو کہ ساڑی پارلیمانی لینگویج ہے بلکل سر اسی مختلف ساڑی میار ساڑے مختلف نے او میار او نی جڑے دنیا دینے تو جس وقت تسی کٹھے بیٹھنے ہیں تے اے دیکھ لو کہ جس وقت تسی یہ کام کر دیو ایک عام اہم دیدک دل کنہ دوہدہ ہونا ہے انہا چیزان دے دیکھ دی تسی گوھر کیتا ہے تسی اپنی انا دے وچ کہ میری کنڈ نہ لگ جائے میری نہ لگ جائے اور اس چکر دے وچ تسی یہ نہیں بیہ دے کہ اپنی کنڈ نو بچان دیا بچان دیا تسی کتی کنڈل نواندے جا رہے بلکب اے 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 میری جڑے انہا ایک کسی دے دل دے تے گرانی گزرنے چاہی دے میں تے دلی کیفیت اپنی دسی کوئی میں کوئی ایڈا کوئی حیات نہیں کہ یہ چیزان دیکھ کے جس کت دیکھو تسی اتے مال مو سارے ایم دی پرابیٹھے نے او اس نو بیہ کے خوش ہندے اونگے اگر کوئی ایم دی میں سجڑا بھی ایم دی اپنے آپ نے کہاں دے ایم دی ہو کوئی کسی دا حق نہیں پہنچ دا کسی بھی ایم دی کوئی خوشی ہوئی ہو نہیں ہے جنہیں گلہ سا کیتی ہیں پھر میں آگے ارس کیتی سی اے چیز جنہیں ساڑے دشمنہ دے واسطے خوشی دا باعث ہو سکتی ساڑے نہیں ہو سکتی تے ایک کام ساڑے ایم دی آنگے دے جواب دوں گا میں دا سنان چھے سنرنوالیاں ہوں میں جمپ انگیتا سے ویچے دس میرے دی دسکشن سون کے نظیر صاحب دا مقالمہ ایک اور دوست دے نال میں جمپ انگیتا چاہی کینگلہ ہو رہی ہیں نے وان فائیڈر نے نظیر صاحب دے پریشرہ آرہے جیس طرح میرے پہلے ہو چکی اسی نمبر دو آرین نمبر دو میں صرف خود نے ہوتے جڑے پوائنٹ تھا میں جواب دینا سی اس طلابہ فالتو گل میں اپنے میں سے کوئی نہیں کیتی لیکن فیر بھی میں ماظر کاما اگر کسی میں میرے میں جو دل دکھے آئے اچھا علیم بھائی علیم بھائی انتو سی میری گال ذرا سن لو نظیر بھائی نال میرا نہیں خیال کوئی بھی زیادتی علی گال لو یہ میں ہی انہوں نے ریکویسٹ ذرا انگچ گاڑی تا ڈیولو نہیں ہی تا ڈیولو نہیں ہی تا ڈیولو نہیں ہی میں نے ریکویسٹ ہی کیتی سی ایک دو فکریس ہیں نا سن لو جی اوزاری سن لو میں انہوں نے اے کیا سی نظیر بھائی جب آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ ہو جاتے ہیں نہتے تو آپ کے ساتھ جاتی بھی ہوتی ہے بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا پھر آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ نے وہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے توہین بھی ہوتی ہے تو آپ جب ہم ہم بھائیوں نے میں سے کسی نے بھی لائیو لگائی ہو آپ ان کے پاس آئیں گے نا تو آپ ایک بادشاہ کی طرح ادھر بیٹھیں گے اور وہ لوگ آپ کے پاس ہی تربیہ آ جائیں گے یہ تھا میرا کہانے کا مقصد یہ آپ کی بات پھر تو میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے سو افیج لیتفاق ہے میں اس سے تو بات کی نہیں ہے میں نے آپ کو میں سے یاد آنے کروانا چاہ رہا ہوں میں نے ایک اور آپ کے بعد کے بعد ان کا مقابلہ مقالمہ وہاں نظیر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کنفرم کر لیں ان کا مقالمہ وہاں ہے ایک دوست کے ساتھ میں نے اس کا دیئر تھا اگر کسی سے کسی کی میری ویرے سے دل ازاری رہی ہے میں مادر بکھاؤں نمبر دو میں صاحب ایک بات کرنا جاتا ہوں اب مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے وہ چیز جو ہے جو ابھی مجھے بار بار انہوں نے وہ تحش دلایا ہے کہ آپ سننے کے کون سی گانے کوئی بار اب بات سے چیزوں کو دلیٹی کرنے میں نے وہ بات کرنی ہے اس پر میں کر سکتا مجھے میں نے یہ کہا کہ آپ اگر میری ویرکارڈنگ ہے کوئی تو آپ شکل گا دیں یہ بھی پر کوئی پر ہے آپ کوئی شور کرنے ہوں نہیں نہیں آپ کریں میری طرف سے جانسا میری یہ بھی رکارڈنگ آپ نے لگانی ہے جو گروپ میں کسی گروپ میں میں دو گنٹے لگا کے گارین کالین وہ والی لگا رہا ہے میرے پاس تو دو گنٹے کی تو نہیں ہے لیکن دس مدرہ میں تافی ہوتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے بات یہ بات یہ بات سکتا ہے ایک منٹ نہیں ہے بات سکتا ہے میرے پاس ایک منٹ ہے میرے پاس ایک منٹ ہے تو اپنے چلیں گے دیکھیں بات سکتا ہے بات کو بڑا اوامن دیا کرنا میں بات کرنا ہوں میری بات ہوئی ہے میں نے جواب دینا ہوں میں نے sait بات کرنا ہا وہ یہ کرنا ہی ہے بات صاحب ایسے نہیں بہت بری بات میں نے اپنی بات کا فرہ دینا ہے میں نے آپ کو ڈائریکک مخاتب نہیں ہونے دینا آپ مخاطر پہنے سا آج پہنے ہیں آج پہنے آپ ہمخاب بات کو بڑھا رہے ہیں میں کسی کو مخاطب نہیں ہے اہاں تو نہ کرنا آپ نے بات سوری رہے ہیں جو tryl بننے شروع ہو گئے ہیں بات صاحب لیکن سا آپ نے نہیں سوننا آپ خموشہ کے پہلے سنیں آپ محترم ہیں ایسے نہ کریں آپ بڑے ہیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ چھوٹے ہیں آپ بھی بزرگ ہیں تو آپ بھی دیار رکھیں کہ ایک بندہ بزرگ آپ کو کہنا بات کر رہا ہے تو اس کی مکمل ہونے نہیں بات صرف ہے اپنی بھائی اس سے نہیں ہے کہ بات ہوئی ہے میری وہ بات جو میں نے کیا اس پہ اتراث کر رہے ہیں اب دیکھیں مجھے اپنی ذات پہ یا دوسرے کی ذات پہ اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات کر دیئے کسی لیں لیکن جب حضرت مسیح موت کو گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت میں یہ غصہ یہ آتا ہے دکھانی چاہیے چیز جس حضرت حضرت مسیح موت کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ بات یا خلفہ کے خلاف ہو رہی ہے اپنی ذات پہ تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے تو یہی غصہ حضرت مسیح موت کے لیے رکھیں یہی چیز وہ اپنی خلفہ کے لیے حضرت بزرگوں کے لیے رکھیں بڑے اچھی بات کے لیے یہ آپ بہت دفعہ دور آت چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بات دکھٹر صاحب بہت مہربانی کیا کریں ہے کہ آپ سے درخواست ہے جب بورا ہونا تو درمیان میں نہ بولا کریں نہیں بات صاحب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب دل کرے آپ کوئی کوئی کسی اختیار نہیں دیا کہ آپ منیٹر کہ ادھر گا کے نا منیٹری کرے پھر وہ لرائی والی بات کرتے ہیں چلیں ارام کریں یہ طریق درست نہیں ہے ہم آپس میں میٹیگیشن کا طریق ہوتا ہے کہ خاموش ہو جانا ہوتا ہے درمیان میں کسی کو جو ہوسٹ ہے مالک ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بھائی ہے وہ آپ کو آپس میں سمجھانے آ رہا ہے درمیان میں کسی کو ذاتی فریق نہیں بنایا کرتے اگر کبھی آپ زندگی میں کسی پریہ میں کی جا کے بیٹھے ہیں نا یا کسی خاندانی ڈسکیشن میں جا کے کبھی آپس میں بیٹھے ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو درمیان میں میٹیگیٹ کرتا ہے اسے اس کی بات سنی جاتی ہے اور ایک بات کو بار بار دھورا دینے سے یا بار بار کسی کے متعلق ہے دینے سے یا کسی کو ذاتی چیلنج کر دینے سے کہ فلان کام کرنا تو جا کے کر لو اس سے بات ختم نہیں ہوا کرتی آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ بزرگ چلنے آپ نے آگا بزرگ نام آنے ماشاءاللہ آپ ایک تجربہ کار آرہ آدمی ہیں یہ طریق درست نہیں ہے آپ بھی جو ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے نیچے مصور صاحب یا علیم صاحب کہاں بھی کدھر گئے ہیں علیم صاحب علیم صاحب چلے گئے مجھے یہ ڈسکشن اچھے نہیں لگی فاتح بھائی نے اتنی دیر سے یہاں پہ سمجھایا ہے اور جب اس ساری تقریر کے بعد آخر میں آکر پھر اگر یہی بات ہونی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ دونوں بھائیوں کو سکون کرنا چاہیے اور جس کا جو مسئلہ اپنا ذاتی اپنا کال کریں فون نمبر میرے سے آپس میں دونوں کے لے لیں اور جو جو کرنا ہے کر لیں جی بیش بھائی کیا آنے آپ کے سامنے کو بیش بھائی موجود ہیں سو گئے ہیں ایمزی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری مجھے آواز آ رہی ہے اچھا دیکھیں ایمزی بھائی سٹرانگ سٹانس لیا کریں کسی کا کوئی در نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ہے جو بھائی کسی طریقے سے بھی کسی حوالے سے کوئی بات کرتا ہے اس کو تسلی کے ساتھ اس کو پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے خواہ وہ میں ہوں خواہ وہ کوئی اور سائے میں ٹھیک ہے کومنٹس کو آن کریں لائیو اپنے آگے کیری آن کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ جو لائیوز ہیں نا بیچ باز یہ ان ڈسکشنز کے لیے نہیں ہے جی ایمزی بھائی میری بات آپ سے گزارش دیا ہے کہ یہ جانا کوئی علمی گفتگو شروع کریں اور اس ڈسکشن کو یہیں پر ختم کریں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے نیچے تماشا دیکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں اب یادہ تماشا تو بائی جن بند کر دیا میں نے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے کومنٹس بند کی ہیں جزاکرلہ جزاکرلہ کوئی علمی گفتگو شروع کریں کوئی ڈسکشن شروع کریں آگے ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی جزاکرلہ میں نے یہ حدیث لگائی ہوئی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس پر بات کرے گا اس پر کسی نے آبی تک ایک کومنٹ بھی نہیں کیا اسلام میکم اسلام میاں صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک 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 میاں صاحب کیدھے رہی یار میں یار ایلینائی ایلینائی کی ہوں رہا ہوں ایلینائی کی سیار کر رہا ہوں تھوڑی سکھلی بھول کے در بھی اب آپ ہیں دیٹھنی یار سمی نہیں آتی ہے بس ہمائیوں کی فریزنگ ٹمپریچر ہے پر ادھر گرما کرم جنہ ہیٹر بوت چلا ہوگا ہے میں وہ بات تھوڑی سی ایک دو پوائنٹ کے لیے میں ایڈ کرنا جاتا ہوں ہمارے بھی کچھ دوستوں کو میاں صاحب رہنے دیو علمی گفت کو کرو جزا کرنا ہر بات اچکنے کی نہیں ہوتی بعض چیزوں کو لٹ گو کرنا پڑتا ہے ہر بندرانہ اپنے جذبات کی اور اپنے خلوص کی عینق سے دیکھتا ہے حالات کو بس دوسرے کی بھی انڈرسائنگ ہونے چاہیے اور جہاں تھوڑی بہت نصیحت کی گنجائش ہے وہاں پہ ایمزی بھائی نے ایک بندے سے بات کی تھی میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے بزرگ ہیں وہ ہر جگہ ان کو شوق ہے آنے جانے کا تکلیف بھی ہوتی رہی برداشت کرتے رہے چلو کوئی بات نہیں آج ایمزی بھائی نے بات کی تھی کہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری بات کہاں تک پہنچی ہے کہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی دائیں بائیں گوندی مزے کی بات ہے علیم ساتھ پہ کوئی ذکر بھی نہیں ہوا کوئی ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ تذکرہ بیچ میں آگیا ابھی تک نہیں آئی کہ وہ کیوں تذکرہ یہ نظیر صاحب کو آپ نے پکڑ لیا میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں میرے ہتھے چڑھا تو میں بھی کلاس لوئی ان کے تو شکر ہے وہ کام آپ نے کر دیا ان کا نظیر صاحب دیکھ لیں آپ کی چھوٹی سی ایک جانے غلطی کی وجہ سے کہاں سے جب بات تو آپ کو صرف یہ ریلائز کروانے کی تھی مین سب سے جو زیادہ آگے سارے اپنی گھر آگے بیٹھیں اپنی جگہ بیٹھیں نہیں آئے کسی دوست کو فون کرنے کے سپیشل لائک لگوالے جب لگواتی ہیں ایم جنگل ہے کسی کو میسیج کر دیں 24 آور لگے پانچوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں سلیم صاحب کی 24 آورز لگی ہوتی ہے جس کا جب دل کرے وہاں جا کے سن بھی لے بات کر بھی لے 24 آورز ان کی لگی ہوتی ہے یہ کمر صاحب ہیں یہ بھی 12 آورز گھنٹے کی لائف لگاتے ہیں یہ دو لائف تو مستقل لگ رہی ہیں اس کے بعد درمیان میں اتنے دوستوں کی لائف شام کے وقت وہاں پہ وہ پتہ نہیں تین چار اور بھائی ہیں ان کی لگتی ہے ہر طرف آپ کا کام ہو رہا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے مسلم مہت جڑا ہے وہ نہ کاریانی ہے ہمکم درست ہے نہ لہو رہی ہے ہمکم دل کرو یہ کہا ہے کہ مسلم مہت جڑا ہے سائز جی سائز جی نہ کریں بڑے بیتا نمر واہ گئے پہنجی جو میل کریں اسے دراؤ داوے نبوت اگر اس کی بطن اگر کھنٹ با رہا ہے بات یہ ہے کہ ان کی آواز تو یہاں لگانے کا توقع بھی نہیں بنتا ٹھیک ہے وہ جو پہلے بڑھ صاحب نے بات کی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے جس کو مرضی بلا لیں آپ کے ہاتھ میں کنٹرول جس جگہ کا نہیں ہے وہاں پر نہ جائیں کام ختم ہو گیا یہاں اس سے بڑی بات بڑھ صاحب کی سادسی نصیحت ہے یہ ہر بندے کو سن لینے چاہیے اور آگے ذاتیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دیکھیں نہ میں نے ایم جی سے کوئی پیسے لینے نہ ایم جی نے مجھے کوئی تنخواہ دینے نہ مصور نے مجھے کوئی پیسے دینے نہ مجھے کوئی لینے ہم یہاں پہ اپنے خود اللہ کی خاطر بات کرنے آتے ہیں علمی گفتگو کرنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محفل اللہ تعالیٰ کے جس میں نام لیا جائے وہ سجانے آتے ہیں آپ ایسے کسی نے وہ حدیث سنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ صبح کے فرشتے شام کا حساب دیتے ہیں اور شام کے فرشتے صبح کا حساب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے وہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے جس میں وہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ان سب کو بخش دیا میں نے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہاں راگیر ایک گزر رہا تھا کچھ لمحے کے لئے وہ صرف تیرا نام سن کے رکا اسے تیرا ذکر سنا اور آگے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اور اس نام کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہاں رک گیا کچھ دیر کے لئے ذکر سننے کے لئے کہ دیکھوں یہاں کیا ہو رہا ہے اور آگے پھر اپنے کام کو چل پڑا اس لمحے کی خاطر اس کو بھی میں بخش دیر تو یہ محفلیں ہیں ان کو خدای محفلیں ہم نے بنانا ہے اس طرح کی محفلیں ہم نے بنانا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جب شام کو ہمارا حساب جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور عافت سے بخش دے بس اتنی سی بات ہے اگر ہم ان محفلوں کو وہ محفل نہیں بنا سکتے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا ٹھیک ہے امزی بھائی آواز آئی ہے آپ کو میری جی جی آرہی ہے آواز آپ کی مشہاللہ بہت اچھی یہ دیو سنائی ہے آپ نے اسی درہ میں نے بھی رحمت صاحب پہلے تو اچھا ٹھیک ہے میں نے ایک بات ہم سوشل ایشوز پہ بات کر رہے تھے پہلے پھر ہستہ 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 میرا تو پروگرام تھا بھی نہیں کہ میں اس کو مذہبی رنگ پہ لے کے جاؤں گا اور ہمیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو مالک جہاں ہم رہتے ہیں ان کی سیاست پہ گفتگو کرتے رہے ہم اور پھر جو نائنٹی فائف کا ایک فیلڈ کو اٹیمٹ تھی بینظیر کے خلاف اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے یہ اچانک پیچ میں سے یہ ایک چیز نمودار ہوئی ہے بارال یہ حدیث پہ میں نے لگائی ہے کہ اس پہ بھی ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے مسلمان کے لیے جو انہوں نے مسلمان کی تعریف کی ہے میں نے وہ لگائی تھی در حدیث تو اس پہ تفسرہ کرنا چاہیے ہمیں سلام علیکم آپ جو پتا رہے تھے بینظیر کے بارے میں وہ تو بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہوا تھا تو اسی کو اگر کریں میرا حال ہے یہ مزفر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات کریں گے اس پہ تو ذرا اچھا مزا آجے گا سننے کو بھی اور انفرمیشن بھی مل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ امزی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ نے اپنی لائف کو خون رکھنا ہے تو آپ کوشش کریں انگلیش زبان میں کریں یہ آپ کے بس مزفر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ آپ کی بہت ہیلپ کریں گے میں اس لیے کہہ رہوں کہ ہم نہ یہاں پہ جرمن زبان میں لگاتے ہیں ہمارے خدامل امزیہ یہاں پہ ہیں کچھ لڑکے جرمن کے ساتھ مل کے ہم لگاتے ہیں بہت مزا آتا ہے ادھر مصور بھائی کی بات کریں آپ نہیں نہیں یہ ہاں جی ایک تو مصور بھائی کی بات کروں انگلیش میں اگر آپ لگاتے ہیں نا جب آپ انگلیش میں اگر آپ شروع کریں اس کو ہاں انگلیش میں میں کر سکتا ہوں اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ عیسائی بہت آئیں گے مسلمان بھی آئیں گے لیکن اس میں زیادہ آپ کو موقع ملے گا تبلیغ کرنے گا ہم جرمنی رہتا ہوں یہاں پہ نا جرمن زبان میں بھی ہم لگاتے ہیں یہ ٹک ٹوک نا لائف اس میں عیسائی آتے ہیں اس میں مختلف مذہبور کے آتے ہیں لیکن جو جو جرمن بہتے ہیں وہاں پہ تو ایسی بحث ہوتی نہیں ہے زیادہ بات ہے وہ پڑے ہوئے لوگ ہیں سارے بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو بات کرنے کا طریقہ باز ہوتا ہے آتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نہ بلوک کر کے پھینگے ہیں اٹھاتے نہیں ہم دوبارہ اور میں نے بھی احمد طبق کے اب یہ سوچ لیا ہے کہ جہاں پہ یہ خاص اور پہ سوری میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ دونوں شخص یہ جونسی آتی ہیں عمر اور یہ زیادہ جس کی بھی لائف ہے میں اس کو بلوک یہ عالم صاحب ہیں ان کو بھی میں نے بلوک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو عالم احمد صاحب ہیں ان کو بھی میں نے بلوک کیا ہوا ہے کیونکہ یہ فائدہ نہیں ہے ان کو بٹھا کے حضرت مسیح مہدلہ السلام کے بارے میں وہ اتنی کھلم کھلم گالیاں دیتے ہیں میرے سے نہیں پرداش ہو سکتا یہ ایسے لوگ نا اس لیے ہی میں کہا رہا ہے کہ میں کسی بات کو تبارہ چھیڑنا جاتا ہوں صرف آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی انگلیش میں لگائیں اور آپ دیکھیں گا کہ بڑا مزا آئے گا اس میں اور یہ جو مزفر صاحب ہیں آپ کے ساتھ جو آئی ہیں ایتھنگ امریکہ سے یہ آپ کی بہت ہلپ فل کریں گے اور ان کے پاس بہت انفرمیشن ہے جو بہت فائدہ دیتی ہے ان کی بات یہ جب کہتے ہیں کوئی بات تو بڑا مزا آتا سننے کا ان کو امیوٹ کریں جی ہمیں انگلیش میں لگانی چاہیے اور دوسری بات یہ میں بس یہ کہوں گا کہ آپ نے جو مسلمان کی ڈیفینیشن لگائی ہے نا سر ایک اور مسلمان کی ڈیفینیشن ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں احمدی مسلمان بھائی ہیں سارے تو یہ حدیث بھی بس ذہن میں رکھا کریں جب کوئی اس طرح کی گفتگو ہم آپس میں ہو جاتی ہے بھائیوں کے درمیان کوئی نہیں ایسی بات لیکن بس یہ ذہن میں نہ یہ حدیث بھی رکھا کریں باقی تمام حدیث کے ساتھ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں جہاں تک دوسری بات کا طرح لگے کہ انگلیش میں ہے تو میں آپ کی help کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی آپ کو لائن ملے گی اور مزفر صاحب خاص طور پر آپ کی ایک تو انفرمیشن بہت ہمیں ملے گی جماعت کی ویسی بھی بہت ماشاللہ انفرمیشن رکھتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ اپنا نورج ہمیں دکھا بتاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے سننے کا اسی طرح ہم جرمن میں بھی یہی کرتے ہیں جو بھی آتا ہے جب جرمن زبان میں کوئی عیسائی ہو جو بھی ایسی بات کرتا ہے جماعت کے بارے میں اسلام کے بارے میں ہم لڑکے ہیں فوری حدیث نکالی فوری طور پر حضرت مسلمان صاحب کی بات ہوئی فوری طور پر کتاب رکھتے ہیں جیسا بزفر صاحب کے پاس بھی یہ پچیونٹی ہے تو اس کا جو مزہ آتا ہے بات کرنے کا وہ آپ یقین کریں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کوئی غلط بات ہو جائے اس میں آتے ہیں کوئی مسلمان جو مطبعہ کے حضرت مسیح محمد اسلام کو بورا بھلا کہتے ہیں اس کو پھر ہم بلوگ کر دیتے ہیں شروع سے جیسے پسوس ہوتا ہے کہ وہ بات غلط کرنے لگے اسے کہتے ہیں تیرا نالج جانسان اب اتنا ہے کہ مولمیوں والا اب تو الویدہ نہیں میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو کا میار اب گرنے والا ہے تو میں وہ آپ کو پتا چاہ جاتا ہے وہ دیکھیں وہ آپ کو پتا چاہ جاتا ہے فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے جی جی بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ اس چیز کو فیل کریں اسی وقت بجائے یہ کہ وہ آگ بھڑکائے اس کو پہلی نکالنے آپ مصور بھائی آپ یو ایس اے میں ہوتے ہیں یوکے میں ہوتا ہوں یہ پتہ نہیں کوئی سی اور مظفر صاحب کی بات تو نہیں کر رہے مظفر صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام تو مصور ہے مظفر حالی نہیں آئی آسفر سوری میں سمجھا آپ امریکہ امریکہ میں بھی ایک رہتے ہیں ان کا بھی نام یہی ہے میرے خیال ہے وہ عمر امار ہوتے ہیں عمر امار صاحب وہ ان کا بھی ان سے بھی آپ help لے سکتے ہیں مجھ سے بھی آپ help لے سکتے ہیں مظفر حالی آپ کی بھی میں بات کروں ان کی بھی میں بات کروں سوری میں آپ چلے انشاءاللہ کوئی کوارڈینیشن کرتے ہیں آپ مجھے ان باکس کر دیجئے گا مصور بھائی انشاءاللہ آپ کرتے ہیں بڑا اچھا آپ کی انگلیش میں آپ کریں اور آپ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے سنیں گے لیکن جیسے یہ اس آئی اب آپ ٹک ٹوک میں آگے جائیں وہ آپ انگلیش میں بہت سے لوگ ہیں میں بلکہ آپ اگر گوھر کریں تو میں شروع میں اپنے ایک بھائیس کو جب یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں نظیر بھائی مائنڈ نہ کیجئے گا صرف آپ کا نام سمجھانے کے لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا یہ آسٹریلیا رہتے ہیں تو میں نے کہا آسٹریلینز کو بھی تبلیغ کریں وہ زیادہ ضروری ہے بلکل بلکل ہاں وہ ہم وہ لگاتے ہیں آج کل وہ ہمارا تبلیغ کی زمین آٹھ تھا ادھر نیشنل جرمنی میں اس کی وجہ سے تو نہیں شاید آج میں بھی لگے یا کھل رات کو ہم لگائیں گے دوبارہ انشاءاللہ تو اس میں یہ آمن نظیر کیونکہ ہم امڈی ہزاری بات ہے اردو بھی بھی ہم نے شروع کی تھی تو آمن نظیر آگیا ادھر سے اس کو اس کو نہیں پتا تھا میں کہا اس کو نکال دو میرے بانی کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ دس سال سے تو میں سنتا آگیا اس کو دس سال سے تقریبا دونوں کو رکھنے کا تو وہ اس نے نکال دیا میں کہا بجائے کہ اپنی براؤڈ کو خراب کر اتنی اچھی بات ہو رہی ہے تو بہرحال نہیں اچھی بات ہے اچھی کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں لیکن یہ کہ آپ محسوس کریں کہ جیسا یہ آمن نظیر ہے یہ زیادر اصول ہے ان کو میرا خیال آپ کو opportunity دینی نہیں چاہیے نہیں بھائی جن بات پتہ کیا ہے میں کچھ جو نا کچھ بوجھ میں اٹھائی نہیں سکتا میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں تو یہ جو بوجھ ہے نا یہ تھوڑے بھاری ہیں میرے لئے میری بات سمجھ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی کیونکہ میں نے یہ کافی دفعہ کوشش کر چکا ہوں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی کہ یہ عزت سے بات کرنا سیکھ جائیں لیکن اگر میری کوشش کے بعد یہ گالیاں ہی نکال نہیں ہیں انہوں نے تو مین مقصد تبلیغ میں تو گالی کا کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی اس میں بتمیزی کا دشنان ترازی کا کوئی کام نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں ختم ہو رہی تو پھر میں اپنے آپ کو سمجھا لے دوں کہ بھئی میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو سمجھا سکوں بھئی گالیاں مت دو عزت اور احترام سے بات کر لو دیکھیں میرے لیے تو حضرت مسیح محمد صاحب جو ان سے ہیں جیسے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ان کے غلط بات کر رہا ہے چاہے وہ اپنا ہو چاہے دوسرا ہو اس کو بلوک کر رہا ہوں یہ جس عالم احمد صاحب ہیں یہ شروع میں آئے تھے میں کہا سنی میں نے دو دن تین دن تین ٹائم چار ٹائم میں نے سنو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں بھئی اس رونگ پلیٹ فارم تو میں نے وہ بند کر ان کو بلوک کر دیا میں کہا سوئی ان کا نام علیم احمد ہے علیم علیم احمد جی تینکی شکریہ ہاں میں نے بھی ان کو سنو ہے اور میں نے زیب آئی ہے آپ کو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اتار دیں اس وقت آپ اتار دیں سے مثلا پڑھنا نہیں تھا چلے کوئی بات دیں میں نے اپنی بھائی میں پتہ کہ احمد بھائی آپ مجھے پرائیویٹلی بات کر لیجئے گا میں آپ کو ضرور اس پرے میں بھی بتا دوں گا کہ کیوں میں لوگوں کو نہیں اتارتا اس کی بھی ایک وجہ ہے میں انشاءاللہ مجھے پرائیویٹلی کانٹیکٹ کریں میں ضرور بتاتا ہوں بتاؤں گا اگر ایک چیز کھل کے سامنے آتی ہے تو وہ زیادہ بہترہ چھپانے سے ٹھیک ہے نا اگر میں احمدی ہوں تو مجھے آپ گالیاں دیں جو کچھ مرضی کریں میں نے اپنی احمدیت نہیں چھوڑنی دیکھا نا ایک منٹ ایک منٹ ایک موقع دے گئے ایمزی صاحب یہ اوپر تین چار لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہاں پر ہونا ٹھیک ہے ان کو فیلال کے لی بلوک لسٹ میں ڈال دیں فلیس اوپر دیکھیں کون سا بھائی اوپر دیکھیں گے آپ کو لسٹ میں نظر آ جائیں گے آپ ان کو بلوک لسٹ میں فیلال کے لی ڈالیں آپ کے پاس ساری اتھارٹی تو ہے نہیں نہیں میرے پاس بلوک لسٹ بلوک میں ڈالنے کی نہیں ہے ابھی فیلال کے لیے جب تک آپ باتیں کریں ان لوگوں کو فیلال کے لیے جو سا بلوک لسٹ میں ڈالیں چیک کریں اپنی آپ کی یہ اتھارٹیز جو ہے نا یہ کچھ لیمیٹیڈ ہے یہ بھی ذرا ان کو بھی تھوڑا دیکھیں بری چک کریں چک کرو جیسلا بہت بھائی بھائی بڑا زبردست پروگرام چینورا تھا درمیان میں یہ جو چیز آئی ہے اس نے سارا پروگرام خلاف کر کے رکھتی ہے میں انور بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں انگلش میں پروگرام کریں مگر میں یہ کہوں گا کہ سیگمنٹس رکھیں اس میں کچھ اس میں آپ انگلش میں کریں اور اس طرح کے ٹاپکس بارا لے اور سٹراؤنگ پوٹ رکھیں آپ کو اس کیس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگلا نراز ہو جائے گا